موسیقی میں سب سے پہلے قاسم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موب لنچنگ جو ہے وہ اس وقت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر کوئی پابندی لگانے کے لیے کوئی قدم سرکار کی طرف سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے کیوں ہے ایسا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ موب لنچنگ کی شروعات ہوئی تھی مسلمانوں پر اٹیک سے چاہے گاہ کے نام پر یا کسی اور نام پر مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی تو اس وقت سرکار نے لینینسی اختیار کی اور یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ وہ سبق سکھانے کے جو کوشش ہو رہی تھی موب لنچنگ کے واقعات سمپل سے واقعات نہیں تھے اس کی بہترین پر ویڈیو گرافی کروائی جاتی تھی اور اس پر ڈالا جاتا تھا تو جو اٹیک کر تھے وہ بھی بلکل واضح تھے لیکن ان کے خلاف کاروائی تو دور کی بات ہے جب وہ گرفتار ہوتے تھے تو بہت معمولی دفعات لگا گرفتار کی آجاتا تھا اور پھر وہ زمانت پر رہا ہو جاتے تھے یہ اس سلسلے نے اب ملک میں لولیسنس کی صورتحال پیدا کر دیا اور اب ہر طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سے میری بات نہیں مانے گا تو میرے پاس طاقت کا استعمال کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے اور میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ جو دلی میں جو واقعہ ہوا ہے یہ اس معنی میں فرقہ وران واقعہ نہیں ہے یعنی ہندو مسلم واقعہ نہیں ہے ایک مسلمان لڑکا قاری ویس صاحب آتے ہیں باہر سے اور موبائل لینے کے لئے دکان پر جاتے ہیں وہاں پر کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں کہا سنی تک آگے بڑھتی ہے کہ کئی لوگ ان پر پل پڑتے ہیں اور مار کے ختم کر دیتے ہیں اس مارنے والوں میں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت معمولی سی بات تھی اس معمولی سی بات نے اس حد تک آگے بڑھی کہ ان کو پیٹ پیٹ کے مار کے ختم کر دیا گیا اور اس میں مارنے والوں میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ اب لوگوں پر قانون کا خوف باقی نہیں رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی آدمی میری بات نہیں مانے گا تو پولیس وغیرہ دور کی بات ہے میں ہی اس کا حساب کتاب چکتا کر دوں گا تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ملک کے اندر بہت تشفیشناک ہے اگر اس کو روکا نہیں گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہر علاقے میں ہر محلے میں ہر شہر میں پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں اتنے بڑے مہارے واقعات ہوں گی کہ اس بات حکومت کے بس میں نہیں ہوا کنٹرول کرنا تو معاملنچنگ کے سلسلے میں اس وقت ایک ریاست راجستان میں تو قانون بن چکا ہے دوسری ریاست پر اس پر غور فکر جال رہا ہے تو میرا مطالبہ یہ حکومت سے کہ وہ اس طرح کے واقعات پر ایک سخت قانون بنائے اور کیونکہ پورے دیش کے لیے وہ قانون ہو کیونکہ اب ہر جگہ یہ واقعات جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں پورے دیش کے لیے قانون بننا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماب لینچنگ کو دہشت گردی میں شامل کیا جانا چاہیے اس لئے کہ یہ دہشت پھلانی کوشش ہے خوف اور دہشت کے دریت سے لوگوں کو خفزدہ کرنی کوشش کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں پھر انہیں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت وائرل کیا جاتی ہے تھی کہ اگر یہ سرکار من بنا لے تو ایک دن میں دنگا رکھ جائے گا تو ماب لینچنگ کے واقعات وہ چھوٹے واقعات ہیں ایک چند لوگ انوال ہو رہے ہیں اگر ان پر سخت کاروائی کی جائے تو اس طرح کی واقعات رکھ سکتے ہیں پولیس پر سب سے زیادہ سوال اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں کہ پولیس اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہی ہے دیکھیں پولیس جہاں کی بھی پولیس ہو وہ سرکاروں کے تابع ہوتی ہے اگر سرکار کا منشاہ ہے اس چیز کو روکنے کا تو پولیس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے سرکار اور پولیس حکم دے دے کہ ایک واقعہ نہیں ہونا چاہیے اگر واقعہ ہوگا تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا تو معاملات رکھ جائیں گے یعنی دھیل سرکار کی طرف سے ہے بلکل میں ہنڈر پرسنٹ اس کے لیے سرکار کو ذمہ دار مانتا ہوں چاہے وہ مرکزی سرکار ہو چاہے ریاسی سرکار ہوں یہ ماب لنچنگ جیسے واقعات کو ڈھیل دے رہی ہے لوگوں کو اس طرح کے واقعات میں انبال ہونے کا موقع دے رہی ہیں اور جب وہ واقعہ کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف بہت نرم کاروائی کی جاتی ہے اور پھر بیل پہ وہ رہا ہو جاتے ہیں تو اور اس کے برقس ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ جو وکٹم ہے جو آدمی یعنی جو اس کا شکار ہوتا ہے اسی کو اور اس کے خاندان والوں کو ملوث کر دیا جاتا ہے جیسا کہ پہلو خان کی کیس میں ہوا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ یعنی چوری کا معاملہ لگا دیا گیا نہیں ان پر گائے کی تذکری کا معاملہ لگا دیا گیا جبکہ وہ بعض آپتہ لائسنس کے ذریعے سے خرید کر رسیدیں وغیرہ تبدیقوا رہے تھے ان پر تذکری کا معاملہ لگا دیا گیا میرے ساتھ اس وقت کیونکہ معاملہ دہلی کا ہے اور ویلفیر پارٹی کے دہلی اسٹیٹ کے جو پریسیڈنٹ ہے سراج صاحب وہ موجود ہیں معاملہ دلی کا ہے سراج صاحب تو کیا کہنا چاہیں گے پرانی دلی جیسی جگہ میں اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے اور پھر پولیس اس کو ہلکہ کرنے کے لیے 302 کے معاملے کو 304 میں درج کرتی ہے دیکھیں اور افسوس اس بات کی ہے کہ لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں دھرنے پر بیٹھتے ہیں اپنی آواز بلند کرتے ہیں لیکن پولیس 302 کا مخدمہ درج نہیں کرتی ہے اور یہ واقعہ ایسی جگہ پر پیش آیا ہے پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے پاس جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں آنے جانے والے ہوتے ہیں اور وہاں پیٹ پیٹ کر مارا جاتا ہے خاری ایس کو اس کے بعد پولیس پہنچنے کے بعد پورا کیس اُلٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چار گھنٹے سے ان کی لاش یہاں پڑی ہوئی تھی یہ بیمار تھے ان کے جیب سے دوائیاں نکلی ہیں اور ان کے سر کے نیچے ان کا بیگ رکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ پولیس خود گمراہ کر رہی ہے لوگوں کو عوام کو اور وہ صحیح چیز اور حقائق سامنے نہیں لانا چاہتی ہے دراصل یہ بہت ہی افسوسناک ہے یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے جب ملک کے دارالحکومت میں ایسے واقعات پیش آئیں اور اس میں پولیس کا اتنا خراب رویہ ہو یہ بہت دیش کے لیے خراب معاملہ ہے سراج صاحب ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ تین سو دو کا مقدمہ وہ بن چکا ہے اب جس دن رات پروٹیسٹ ہوا سب لوگوں نے مل کر پروٹیسٹ کیا تو پولیس نے تین سو چار سے لے کر تین سو دو کر دیا کوئی بات نہیں ہے لیکن بات یہاں یہ اس وقت سامنے آتی ہے کہ کیوں پولیس اتنا حلکہ کر کے معاملے کو پیش کرتی ہے جبکہ سامنے ہے ساری چیزیں کہ انہیں مارا گیا ہے اور ان کی جان سے یعنی موت ہو گئی ہے ان کی موقع واردات پر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا پھر بھی ارادتاں قتل کی بات کیوں پولیس کر رہے ہیں تین سو چار کا مقدمہ کیوں بناتی ہے یہی یہی افسوس کی بات ہے مطلب ایک آپ کو مقدمہ درج کروانے کے لیے باقاعدہ وہاں پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے پوری پوری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں یہ افسوسناک ہے دیش کے لیے یہ افسوسناک ہے کہ جب رکشک خود ایسا رویہ اپنائیں گے تو یہ غلط ہے اور آج جس طرح سے لوگوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے جو لنچنگ کرنے والے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو مارنے والے ہیں کہیں بچہ چھوڑ کے نام پر آج لوگوں کو مارا جاتا ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پولیس انسپیکٹر جو ایک دنگے کو روکنے کے لیے مارا جاتا ہے دنگائیوں کے ذریعے جب وہی دنگائی رہا ہوتے ہیں تو جائشری رام کا نعرہ لگایا جاتا ہے ان کا سواگت کیا جاتا ہے بھوے سواگت کیا جاتا ہے پھول مالائیں پہنائی جاتی ہیں تب ان کے گھر کے لوگ ان کے پریجن جس طرح کی چیزیں ان کی سامنے آتی ہیں اس سے دل دہل جاتا ہے اگر یہ ماحول ہوگا دیش کا اگر یہ ماحول ہوگا کہ جھارکھنڈ کے اندر جو لنچنگ کرنے والے ہیں ان کا سواگت کیندریہ منتری کریں گے تو ظاہر ہے دیش کے اندر سے خوف پوری طریقے سے نکل جائے گا لوگوں کے دلوں سے اور وہ من مانا جس طرح سے جس کو چاہیں گے پیٹیں گے ماریں گے اور جیسے چاہیں گے وہ دیش کے حالات کو خراب کریں گے پولیس کی کارشہلی پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس وقت کہ پولیس اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہی ہے لگتا ہے آپ کو ایسا ہے بلکل ظاہر ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی ہے کہ نسبک شوہ کر پولیس اپنا رویہ پیش کرے یہ بلکل نہیں چاہتی ہے اور آج پولیس حکومت کے دباؤں میں کام کر رہی ہے ایک آخری سوال میں اس وقت کرنا چاہوں گا قاسم رسول علیہ صاحب سے تو قاسم صاحب کیا حکومت کی پوری ذمہ داری اس میں بنتی ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان پر کوئی جل سے جل قانون لائے اور کیا قانون اس میں آ سکتا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی ہندر پرسنٹ ذمہ داری بنتی ہے مرکزی سرکار کی سب سے پہلے اس لئے کہ مرکزی سرکار اور اس کے ہومنیسٹر پورے ملک کے لائن آرڈر کے ذمہ دار ہیں اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ابھی قانون کے اندر جو سنشودن کیا گیا یو اے پی اے کے اندر اور ان آئی اے کے اندر تو حکومت کی اس کی توجہ تو ہے کہ کیسے انفرادی طور پر بھی لوگوں کو فسائے جائے اور اس قانون کو تحت لائے جائے لیکن اس بات کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ جس طرح سے معصوم اور بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں ان افراد کو بچانے کے لیے کوئی ایسا سخت قانون نہیں لائے جاتا ہے جس کے لئے سے ماب لنچنگ کو روکا جا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماب لنچنگ کے سلسل میں میری بہت کلئر کٹ رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ اسے آتنک واد گوشت کیا جانا چاہیے اس لئے کہ یہ دہشت پھیلانے کی کوشش ہے ایک پرٹیکلر سمودائے کو ایک پرٹیکلر کمنٹی کے اندر خوف کی فضاء تاری کرنے کی کوشش کی جاری ہے پورے ملک میں آپ دیکھئے پہلے بڑے بڑے دنگے ہوتے تھے لیکن اتنا بڑا ماحول خراب نہیں ہوتا اب صورتال یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں اور شام کے وقت میں سفر کرنے سے ڈرتے ہیں تو یہ دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا نا تو آتنگ واد کیا ہے آتنگ واد تو یہی ہے دہشت کون تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی نیا قانون بنانا نہ ہو تو اس ماب لنچنگ کے معاملے کو یو اے پی کے تحت ڈیل کیا جانا چاہیے جو یو اے پی کے قانون ہے اب آپ نے اس کو انفرازی طور پر بھی کر دیا ہے کہ فرد کے اوپر بھی لاغو ہو سکتا ہے تو اسے یو اے پی کے تحت لاغو کیا جانا چاہیے اور اگر نہیں تو جس طرح پر راجستان کے اندر ماب لنچنگ کا قانون بنا ہے اسی طرح پر پورے ملک کے لئے قانون بنایا جانا چاہیے عجم صاحب اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی دیکھنے کے لئے آ رہی ہیں کہ جو مسلمان لڑکے ہیں جو نوجوان ہیں وہ اب اس چیز کی طرف بڑھنا ہے کہ بھئی اب کرتہ پجاما پہن کے باہر نہ نکلا جائے اور جس طرح کی ڈاڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ اس ڈاڑھی کے ساتھ باہر نہ نکلا جائے تاکہ کون ہمیں شکار بنا دے کون ہمیں مار دے دیکھیں مجھے یہ واقعہ تو صحیح ہے کہ خوف و دشتدہ پیدا ہوگی ہے پورے ملک میں لیکن مجھے ایک اندیشہ اور ہے اگر یہ حالات پہ روک نہیں لگائی گئی تو مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پر نئی نسل کے اندر ایک زبردست ان کا رییکشن پیدا ہوگا اور وہ رییکشن کیا صورتحال اختیار کر لے گا یہ کہنا بہت یعنی اس وقت قبل از وقت ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر صورتحال بہت خراب ہوگی اور جو حکومت آج سرحت کے اوپر میں آتنگوات کو روکنے میں ناکام ہے جو حکومت اب ہمارے گھروں کے اندر آتنگوات کو روکنے میں ناکام ہے تو اس بڑے پیمانے پر اگر نوجوان بھی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے گا تو اس کو کیسے روکی گی حکومت تو یہ حکومت کو محسوس کرنا چاہیے حکومت میں مزاری ہے بہت بڑی کہ وہی محسوس کرے کہ حالات بہت ہی خطرناک روک اختیار کر سکتے ہیں مسلمان نوجوان بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ درے بیٹھے رہ جائیں حالانکہ بزرگ ہمارے انہیں تحمل کا صبر کا سبق دے رہے ہیں لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی اگر یہ لیمٹ کراس ہو جائے گی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں شکریہ قاسم رسول علیہ صاحب آپ کا بات کرنے کے لیے اور سراج صاحب آپ کا بھی تو آپ نے دیکھا صاف طور پر کہنا ہے ان کا کہ ملک کے حالات بہت جلد خراب ہو جائیں گے اگر حکومت نے اس طرح کے واقعات پر یعنی موب لنچنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر فوری طور پر کوئی روک نہیں لگائی اور کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا اور کوئی بڑا قانون کوئی بڑا بل موب لنچنگ کے خلاف اگر نہیں لائے تو دلیسے کیمرا پرسن تابیش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی